یونائیٹڈ فورم آف اوورسیز پاکستانیز ایک ایسا فورم، ایک ایسا پلیٹ فارم جو دیارے غیر میں پاکستان کی بقاہ و سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے ملک کے خلاف کوئی بھی بات کرے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش ہو اس سازش کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والا فورم یونائیٹڈ فورم آف اوورسیز پاکستانیز چار دسمبر دو ہزار چھے برطانی پارلیمنٹ میں بلوچستان کے شر پسند ناصر پاکستان کے خلاف تقریریں کر رہے اور یونائیٹڈ فورم آف اوورسیز پاکستانیز کے کارکن مرکزی چیئرمین محمد شاہد گوگی جنرل سیکٹری راجہ انساری برطانیہ کے صدر آفتاب فاروق لنڈن کے صدر اجاز کجر اور فورم کے سینئر نائب صدر ارشد جاوید کی قیادت میں بلوچستان میں جاری تشتگردی کے خلاف سراپا احتجاج جبکہ دوسری طرف برطانی پارلیمنٹ کے اندر فورم کے صدر تارک محمود اور خواتین بنگ کی صدر ازرا مجید با سراپا احتجاج محبت گولیوں سے بو رہے ہو وطن کا چہرہ خون سے ڈھو رہے ہو گمہ تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو چار فروری دوہزار سات جب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے شر پسند امریکہ نیمبیسی لندن کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مظاہرے کو اسرائیلی مدد حاصل ہے اس کے باوجود یونیٹڈ فورم کے چیرمن شاہد کو بھی کلمہ حق پڑھتے ہوئے اسی مظاہرے میں اپنے کارکنوں کے ساتھ پہنچے اور پاکستان زنداباد کے ناروں سے لندن کی فضاؤں کو گونجنے پر مجبور کر دیا اسی موقع پر بلوچ شر پسند دشت گردوں نے پاکستانی چھنڈے فورم کے کارکنوں کے ہاتھوں سے چھین کر سڑک پر پھینک دئیے جس پر شاہد گوگی اور بلوچ رہنماؤں میں چھگڑا بھی ہو گیا اس موقع پر شاہد گوگی نے کہا ملک کی خاطر اپنی ذات پر حملے تو برداشت کیے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی پرداشت نہیں کیا جا سکتا یہ بازی حقی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے ہر گھر سے شاہد گوگی نکلے گا تم کتنے شاہد گوگی ماروگے موسیقی